آپ کو یہ بھی بتا دوں اسی ہی روڈ پر اسی ہی جگہ پر یعنی جہاں میں نے دکھائی ہے تو تھوڑا سا آگے ہم تھے آگے جہاں ہم نے آپ کو زمین دکھائی ہے یہ تقریباً برابر بھی ہیں اور یہاں سے آپ ذرا سب پہلے اور اگر آپ دیکھیں تو سیدھے ہاتھ پر آپ کو یہ ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ تقریباً اس میں ہزار زرگس کے آپ کو مل جائیں گے روڈ وہی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پروپٹی اپ ڈیٹس پروپٹی اپ ڈیٹس میں دوستو ہم کوشش یہ کرتے ہیں آپ کو مختلف معلومات پروپٹی کے اسپیشلی پروپٹی کے حوالے سے ہم دیتے ہیں بعض دفعہ ہم وزٹ کراتے ہیں ویو دکھاتے ہیں ویلیو بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایڈوائسز بھی دیتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آسانی آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے جگہوں کے بارے میں جان سکے معلوم سکے صرف دکھانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ ہم کچھ اس کے ڈکومنٹیشن کے بارے میں اور کچھ لیگل اللیگل کے بارے میں ہم کچھ اپنی رائے پیش کرتے ہیں شاید آپ کے کام آ جائے بہت سے لوگ ہمارے باہر سے پاکستان سے باہر فون آتے ہیں دعائیں دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا زمینوں کے بارے میں آپ کی ویڈیوز دیکھیں ہمیں اندازہ ہوا اور حقیقت بات یہ کہ ہمارے حکومتی سطح پہ کسی جگہ پہ بھی یہ ترغیب نہیں ہے تعلیم نہیں ہے اور نہ کوئی گائیڈنس ایز معلوم نہیں اس لیے لوگ لٹے ہیں بیچارے اور کتنے سرمایہ لوگوں کا ڈوب گیا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ہوں آج میں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ فارم ہاؤز بنائیں کیٹل فارم بنائیں لائیو سٹاک کا کام کریں اگری کلچر کا کام کریں اور شہر سے باہر کچھ ایسے شوق ہوتے ہیں ظاہر ہے اور ہونا چاہیے اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں میرے ایک دوست کا کل فون آیا ہے بینک آکھ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو سوری صاحب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا نا میں اپنا شہیدہ ملیٹ روٹ اور اس طرف ایک زمانے میں فارم آزز گھر کے ساتھ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ خود سبزیاں اگائیں خود اپنا جنریٹ کریں چیزوں کو تو آج کلوڑوں میں ان کی قیمت ہے یہ جو جگہیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ بھی کسی زمانے میں ایسے ہی ہو جائے گی میں جس جگہ آپ لے کر آئے ہوں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں پہلے میں واضح کر دوں کہ دیکھیں میں حساب بتاتے ہوں زمین کے اسٹیٹس کیا ہے یہ نائنٹی نائن نہیں ہے لوگ گوٹ آباد کی زمینوں کو نائنٹی نائن فراڈ کر کے بیچتے ہیں اور گوٹ آباد میں بھی اللیگل زمینیں بھیجتے ہیں یہ ہے داؤد گوٹ جہاں میں کھڑا ہوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گڈاب ٹاؤن میں جو آپ اگر نوردن پائی پاس سے آپ اس طرف آئیں میمار کے راستہ سیدھا آتا ہے اور پھر نوردن پائی پاس کرتے ہیں تو یہ ایک لیگل گوٹ دو ہی ہیں یہاں پر نا جو انہیں دائیخوں میں اس کے نام سے لوگ جالی کام بھی کر رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے الحمدللہ کے کون سے گوٹ جو کہ 188 اکڑ پر موجود ہے سولہ گھنٹا اور 44 اکڑ پر داؤد گوٹ ہے جس پر میں کھڑا ہوں 44 اکڑ کے علاوہ جو بھی ادھر ادھر کی زمینیں وہ صحیح نہیں ہیں ان کے حدود باقیدہ گورنمنٹ دوہزہ تیرہ میں لیس کر دی بنا دی گئی ہے ریگلائز کر دی ہے تو یہ ریگلائز چکڑا ہے جہاں میں کھڑا ہوں لیکن میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک گلی ہے یہ گلی آپ راستہ ایک ایسی جگہ میں لکھ رہا ہوں جو کہ دو طرف سے اچھی لوکیشن ہے ایک درسی بھی راستہ جا رہا ہے اور ایک سامنے سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیوار چل لیئے اس دیوار کے ساتھ ساتھ یہ ہے اس کی حدود ہیں اور یہ حدود آگے آگے جا کر آپ یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو راستہ جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ دراصل سولہ موجوانی گوٹ داؤد گوٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ وہ زمین ہیں جو کہ اس وقت لیگل ہیں لیکن ان کی حدود ہیں بہت سے لوگ غلط گائٹ کرتے ہیں اور سولہ موجوانی کا نام استعمال کر کے نائنے گوٹ بنا دی گئے وہ خطرات میں رہیں گے ہمیشہ خطرات میں رہیں گے اس لئے کہ گورنمنٹ نے اس کو لیز نہیں کیا لہٰذا بچیے سمجھئے اس بات کو کہ اصل گوٹ کون سے باغیدہ اس کے میپ دوزہ تیرہ میں جاری کر دیئے گئے ہیں اور باغیدہ سندوں پر نمبر پڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک زمین ہے جس کا ایک ہمارے صاحب ہیں دوست ہیں جاننے والے ہیں انہوں نے کہا تک گئی زمین کو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں مصروف ہوتے ہیں آنی سکتے ہیں تو یہ جگہ یہاں سے آپ کو ادھر میں دکھاتا ہوں مزید کہ یہ وہ جو ہے گاڑی نظر آرہی ہے آپ کو وہاں تک کہ اس کی حدود ہیں یہ سریعے لگے ہیں باغیدہ یہ اس کے نشانات ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں آپ کو آگے کا بھی فرنٹ بھی دکھاتے ہیں اس کو اچھا دوستوں دیکھیں یہ میں وہاں سے آپ کو لے کر آیا ہوں وہ پیچھے والے پلرس یہ باغیدہ اس کے پلرس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس طرح کے جو اس کی زمین ہے انہوں نے پلرس لگا رکھیں اور یہ زمین اس طرح یہ یہاں روٹ تک آ رہی ہے اس طرح یہ پیچھے بھی دیوار ہے اس کی ایک طرف فائدہ یہ کو ایک طرف دیوار مل جائے گی تو آپ کے پانس سات لاکھ روپیت ویسی بج گئے جو زمین لے گا اس میں ہزار ہزار یہ ساتھ چاہتے ہیں کہ ہزار ہزار گز کے بھی آپ لے لیں اور یہ چاہتے ہوئے ہیں تو وہ پوری زمین لے لیں کوئی پوری بلدہ ایک اکڑ زمین ہے سمجھے کہ چار ہزار گز زمین ہے ہزار ہزار گز کے الگ بیشتے بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ چار ہزار پوری اٹھا لیں فرنٹ رکھ لیا پیچھے سے بھی راستہ ہے اور فرنٹ سے بھی راستہ ہے تو آپ کے لئے اچھا ہی ہوگا کہ آپ زمین پوری لیں فرنٹ اپنے پار رکھیں کل فرنٹ کو دکانیں بنیں گی ایک ایک دکان جو ہے پچا پچاس لاکی بھکے گی تین چار دکانیں آرام سے نکلیں گی اور پیچھے لوگوں نے آپ دکانیں بنائی بھی اس وقت کوشش میری ہوتی ہے سچائی پیش کروں کوئی ایسی غلط چیز نہیں نہ غلط زمین کے اوپر میں گائیڈ کرتا ہوں خاص طور پر جس کے حوالے سے سیل کے بات کرتا ہوں تو میں اس میں کوشش کرتا ہوں تو آئیے سامنے فرنٹ دکھا دیں اس کو اچھا ناظرین یہ آپ دیکھ رہا ہے یہ پیچھے جو ہے نشانت لگے ہوئے یہ یہاں نشانت لگے ہیں یہاں سے لے کر پیچھے تک زمین ہے پندرہ فٹ بیس فٹ تک میں چھوڑنا ہوتا ہے کیونکہ یہ روڈ جو ہے فیوچر میں چھوڑی ہوگی یہ جو روڈ نظر آ رہی ہے آ کہاں سے رہی ہے دوستو یہ روڈ آپ سمجھے کہ اگر آپ ڈریم ورلڈ گلشن محمار سے آپ آئیں گے تو سیدھی نوردن بائی پاس آ جائے گا نوردن بائی پاس کے بعد یہ روڈ سیدھی ادھر آئے گی ادھر کی طرف اور یہ روڈ مستقبل کی بڑی اہم روڈ ہے میں تو کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں شارعہ فیصل بنے گی اب بیس سال لگیں گے پچاس سال لگیں ستر سال لگیں لیکن یہ کہ یہ تقریباً آئے سی رہی ہے بہت دور سے انڈسٹری ایریا جو نیو کراچی کا ہے وہاں سے آپ یہ سمجھ شروع کریں یا ہائیوے سے تو یہ روڈ سیدھی چلتی بھی گڑاب سیٹی اور پھر اس کے بعد جو ہے پالاری ائرپورٹ بہریہ کی طرف بھی روڈ نکلے گا آئیے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کی کیا پوزیشن ہے یہ گیٹ وغیرہ دیواریں وغیرہ اچھی بنی ہیں تو آئیے میں کیمروان سے کم آگے چلیں ذرا دکھائیں ناظرین کو اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ ہم داخل ہوتے ہیں اندر اور یہ گیٹ سے داخل ہوں گے ہماری پہلے بھی ویڈیو موجود ہیں جگہ کی اور یہاں پر آپ سلسلہ یہ کیا کہ پہلے رینڈ کا ارادہ تھا لیکن مالک نے اب یہ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ اس میں ہزار ہزار گس کے جو ہے نا کٹنگ ہوں گی آپ یہاں پر ہزار گس کے اور پانس سو گس کے اور دو ہزار گس کے یہاں باقدر پانی کی موٹر لگی ہوئی ہے پانی کے انتظام میں میٹھا پانی اچھا پانی ہے سیکیروٹی ہے پیچھے بھی گیٹ ہے پیچھے بھی گلی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ یہاں پر بھی گیٹ ہے جو کی گلی ہے یہاں اگر آپ لینا چاہیں تو یہاں پر بھی آپ کو پانس سو ہزار گز اور دو ہزار گز کے حساب سے یہاں پر آپ کو زمین مل سکتی ہے فرق یہ ہے کہ زمین کے اوپر چاروں طرف یہ گیٹڈ ہے بانڈی وال ہے اور بہت اچھی مضبوط بانڈی وال بنی ہے اس کا اندازہ میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں آئیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھے پلرز بنے ہوئے اچھے پلنٹ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے جو اس کی کانکریٹ کا جو کام ہوا ہے اس کے فاؤنڈیشن بہت ہی مضبوط ہے اس کے گیٹ دیکھیں بہت مضبوط ہے تو یہ ہے کہ یہ جگہ بھی آپ کو ناظرین مل سکتی ہے تو یہ جگہ اگر آپ چاہیے تو ڈسکرپشن میں دیوے نمبر ہیں ایک جگہ وہ ہے جو دکھائیے جو ابھی اوپن لینڈ ہے اور جو بانڈی وال ہے وہ ظاہرے کے فرق ہے ظاہر ہے کہ بانڈی وال میں بھی تقریباً یہ بتاتے ہیں کہ 30 لیک تقریباً 30 لاکھ روپے سے اوپر کا خرچہ آیا ہے پوری بانڈی وال بنانے کے لیے وہ اچھی بانڈی ہے اونچی بانڈی ہے مضبوط بانڈی ہے تو سیکیورٹی اچھی یہاں پر آس پاس کوئی جرائم نہیں کوئی خطرات نہیں کوئی چوری چکاری عام طور پر نہیں ہے کسی قسم کا رین سائم کسی قسم کا کیٹ ڈیپنگ کسی قسم کی جو ہے نا وہ اور اس طرح کی یہاں پر چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو یہ جگہ بھی آپ کو مل سکتی ہے تو یہ وہ جگہ ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ تو خیر یہ ظاہر ہے آج کل ان زمینوں کے زمین پر 65 لاکھ سے 80 لاکھ ریب ہوتی ہے تو ان کی بھی کچھ ایسی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ کہ انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ جو جنین زمین ہیں وہ ان کے ریٹس تو یہی ہیں البتہ یہاں پر جو جالی گوٹس ہیں جالی گوٹس کے ناموں سے بنا رہے ہیں وہ آپ کو 40-40 لاکھ کے 35 لاکھ کے مل جائیں گے لیکن یہ کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کل آپ کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں اور 30 سالہ زمین ہوتی ہے وہ تو اس پر ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے اس لئے کہ 30 سالہ زمین نے ختم ہو چکی ہے یا تو ریگولائز گوٹ ہو وہ اچھا ہوتا ہے ان کاموں کے لئے یا پھر یہ ہے کہ واقعہ دا سروی لینڈ ہو تو بہت ہی اچھا ہے تو بہرحال یہ وہ جگہ تھی اگر آپ رابطہ کر کے نمبروں پر ڈسکریشن چلے جائے گا نمبر دیکھ لی گا اپنی آفر درستیں ہم آپ کے مالک سے بات کروا دیں گے اور جو بھی جائز کمیشن ہوتا ہے خرید و فروت کا وہ ان کو دے دی گا جو بھی بیچ میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو آپ اس سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ڈبائیں ان معلومت کو آگے بڑھائیں انتخاب سوری کے اجازت دے اللہ حافظ